سلام کم فرنس ویلکم این اردو ویلا آج میں جانوال کا پار نمبر 53 سٹار کرنے لگی ہوں ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں وقت یوں ہی گزر رہا تھا فواد پانچ ماہ کا ہو رہا تھا فپو کو ہمارے ہاں آئے ہوئے چوتھا ماہ ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ ایک دوپہر اچانک چار سدہ سے فون آیا میری امی کی طبیعت بہت ساتھ حراب تھی فون ابو نے کیا تھا اور ہمیں فوراً چار سدہ آنے کو کہا تھا مگر شاداب نے صرف فپو کو جہاز میں بیج دیا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے فلحال چھوٹی نہیں مل سکی فپو نے بہت کہا مینا کو ہی بیج دو مگر انہوں نے کہا وہ فواد کے بغیر نہیں رہ سکتے اور یہ کہ جلد ہی وہ مامی کو دیکھنے آئیں گے فپو ہم تینوں کو بے تاشا پیا کرتے ہوئے رخصت ہو گئی اگلے روز فپو کا فون آیا انہوں نے روتے ہوئے بتایا میری امی پر فالش کا شدید حملہ ہوا ہے ان کی حالت سہت حراب ہے ہم فوراً آئے میں نے فوراً آفیس فون کر کے اطلاع کی سارے بات سن کر بولے گھرانے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی اور فون بند کر دیا مارے غصے کہ میرا برا حال ہو گیا میری ماں کی بیماری ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی اور حد اپنی ماں کو پریشان بھی نہیں دیکھ سکتے تھے اس لئے مجھے ان سے کوئی بات کرنے سے منع کر دیا تھا وہ آفیس سے واپس آئے میں نے کھانا لگایا اور وہ فوراً کو پیار کر کے یونیفارم بدل کر آئے اور ہموشی سے کھانا کھانے لگے مجھے ایک بار بھی کھانے کا نہ کہا اور نہ ہی امی کا پوچھا کھانے سے فارح ہو کر اٹھے تو میں نے کہا امی کے تب یہ ٹھیک نہیں ان کی تب یہ بہت زیادہ حراب ہے اور رونے لگی انہوں نے رکھ کر مجھے دیکھا پھر کہا دیکھو حالات کچھ اچھے نہیں چھٹی ملتے ہی میں تمہیں لے جاؤں گا تب تک امی چاہے فوت ہو جائیں آپ نہیں جانا چاہتے تو نہ سہی مگر مجھے بیج دیں میں نے ہمت کر کے کہہ دیا تمہیں انہوں نے چونکر مجھے دیکھا مگر فواد فواد ظاہر ہے میرے ساتھ ہی جائے گا میں نے جلدی سے کہا نہیں میں اس کے بغیر ایک لمحہ بھی انہوں نے نفی میں ساتھ ہلاتے ہوئے بات ادوری چھوڑ دی مگر مجھے جانا ہے پھر آہتوں کا آواز دی وہ خود فواد کو لے کر آیا تو شاہداب اس کو اپنے ساتھ لے کر سہیر کے لیے نکل گئے آج انہوں نے مجھے ساتھ لے جانا ضروری نہیں سمجھا تھا اور پہلے بھی شاہد فپا کی وجہ سے ساتھ لے کر جاتے تھے ان کے جانے کے بعد سجاد بائی کا فون آیا کہ ہم کب آ رہے ہیں میں نے جور کا سہرہ لیتے ہوئے کہا وہ کسی ضروری کام سے شہر سے باہر گئے ہیں جیسے ہی واپس آئے خود فون کروں گی اور سجاد بائی نے امی کی حراب حالت کے پیش نظر جلدانے کا کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور میں بے چینی سے سہر میں ٹہننے لگی چھے بجے کے قریب صرف اہتر فواد کو لیے واپس آیا صاحب کہاں ہیں میں اس کو دیکھتے ہی تیس لہجے میں پوچھا جیم گیم کے لیے چلے گئے ہیں اہتر نے کہا اور فواد کو لے کر لامے بیٹھ گیا اور میں مارے غصے کے دان پیسنے لگی یہی وجہ ہے کہ جب وہ رات کے آئے تو میں غصے سے بڑی بیٹھی تھی انہوں نے ہمیشہ کی طرح مجھے نظر انداز کرتے ہوئے فارڈروب کھول کر نائر سور نکالا تو میں نے زب کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا امی کی طبیعت بہت زیادہ حراب ہے سن چکا ہوں صبح اب کیا کوئی نئی بات ہو گئی انہوں نے ہلکی سے ناغواری سے کہا اور ڈرائنگ روم میں چلے گئے مارے غصے کہ میں تب اٹھی میرا دل ماں کو ایک نظر دیکھنے کے لئے ترپ رہا تھا یہی وجہ تھی جب وہ نائر سور پہن کر بیٹ روم میں واپس آئے تو میں نے دو ٹوک فیصلہ کرتے ہوئے کہا میں فوراں امی کے پاس جانا چاہتی ہوں سجائے بھائی کا فون آیا تھا کہ ان کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ حراب ہے بچنے کی کوئی امید نہیں آپ پلیس کچھ کریں کیا کروں تم ہوت سمجھنے کی کوشش کرو فضول جد کرنے سے فائدہ یہ وقت جانے کا نہیں صبح دیکھی جائے گی انہوں نے بیٹ پر دراز ہوتے ہوئے آہستہ سے کہا اور میں غصے میں سب کچھ بھول گئی ساری مروت سارا احترام سارا ڈر اور ہوف اور شادی کے بعد آج پہلی بار میں نے چیخ کر کہا بلکہ بتمیزی سے کہا یہ وقت جانے کا نہیں کیونکہ بات میری امی کی جان کی ہے ورنہ جب آشا کی جان کا سوال تھا تب تو آپ کو سوائے ان کے کسی بات کا ہوش نہیں تھا موسم کی پروانہ کی اپنی نئے دلہن کی پروانہ کی کیونکہ تب تو آشا کی جان کا سوال تھا اس کے جان جاتے ہوئے آپ نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ وہ تو آپ کی محبوبہ تھی اور آپ بات میری امی کی ہے اس لیے آپ کو وقت مناسب نہیں لگا جانے کا حالانکہ جب فکفو جا رہی تھی تب تو وقت مناسب تھا آج دوپہ جب آپ آئے تب بھی وقت تھا میں نے ایک ہی سانس میں رکے بغیر بات مکمل کی اور ہمپنے لگی شادہ آپ جو بیڑ پلیر چکے تھے میٹ با سن کر بیٹھے کتنی دیہ حیرت سے مجھے دیکھتے رہے سوچ رہے ہوں گے جس رات وہ صرف اپنی ذات تک محدود سمجھتے تھے وہ مجھ تک کیسے پہنچ گیا کچھ وقت اسی کیفیت میں کٹا پھر جقدم ان کے خوبصورت چہرے پر نفرت پھیل گئی وہ بیڑ سے اترے چپل پینکر نائٹ گرون کاندو پر ڈالا اور دروازہ کھل کر باہر نکل گئے مجھ سے ایک لفظ بھی انہوں نے نہ کہا تھا اور نہ ہی یہ پوچھا تھا کہ مجھے سب باتوں کا کب اور کیسے پتا چلا اور نہ ہی پھر میں ان کو کچھ کہہ سکی مارے ہوف کے اتنی بات بھی جو غصے میں کہہ چکی تھی اب ان کا غصہ دیکھ کر دل کی درکن تیز ہو گئی تھی اور اب میں امی کو بھی بول گئی تھی بہت دیر گزر گی نہ ہی وہ اندر آئے اور نہ ہی میں باہر گئی لیکن جب کلاک نے بارہ بجنے کا اعلان کیا تو میں اپنے جگہ سے اٹھی ذریچے کا پردہ اٹھا کر دیکھا وہ بے چین سے لار میں ٹیہل رہے تھے گاؤن آبیر کے کاندے پر تھا پورے چاند کی راہ تھی گوگیا پر شروع ہو جکا تھا مگر کوئیڈا کی ہماؤں میں ابھی بھی ہنکی باقی تھی ان کو یوں پریشان دیکھ کر مجھے اپنی زبان درازی پر افسوس ہوا میرا دل ان کی حالت پر ترپنے لگا کیا ہر مجھے ان سے محبت تھی وہ مجھے محبت نہ کرتے تھے تو کیا ہوا مجھے تو ان سے محبت تھی یہی وجہ تھی کہ میں نے کچھ دیر مزید ضبط کرنے کی کوشش کی پھر خود بھی شال اور کر باہر آگئی میری موجود کی محسوس کر کے بھی وہ ٹیہل تیرے میں کچھ دیر کھڑی رہی ان کو دیکھتی رہی پلیس نہ دیکھئے نا کتنی سردی ہے میں انہوں کا ہاتھ پکرنا چاہا مگر وہ میرا ہاتھ جٹک کر دوسرہ مر گئے میں پھر ان کے پاس آئی لیکن میں کچھ کہنے سے پہلے ہی فوات کے رونے کی آواز آئی وہ چونکے اور پھر مجھ سے پہلے بھی مجھ سے بھی پہلے کمرے میں چلے آئے جب میں اندر داہل ہوئی تب وہ فوات کو اٹھائے بے تاشا پیار کر رہے تھے جبکہ وہ رونے میں مسروف تھا لائیے مجھے دیجئے فوات کو بھوک لگی ہے میں نے ہاتھ پھلایا اور انہوں نے بغیر کچھ کہے فوات کو میرے ہاتھ تمہیں دے دیا جب وہ فوات کو مجھے دے رہے تھے میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی فوات کو میرے حوالے کر کے وہ سٹڈی میں چلے گئے فوات دودھ پی کر پھر سو گیا مگر وہ کمرے میں نہ آئے تھے اور میں سوفی پا لیٹی ایک بار پھر امی کے بارے میں سوچ رہی تھی اور کبھی کبھی ان کے بارے میں بھی سوچنے لگتی پی ناجر نے کب آنکھ لگ گئی کھلی تو فون کی بیل سن کر مگر مجھ سے پہلے ہی بات روم سے باہر نکلتے ہوئے شاداب نے ریسیور اٹھا لیا وہ ایک ہاتھ سے تولی کے ساتھ بال ہشک کر رہے تھے اور دوسرے ہاتھ سے ریسیور کانٹ سے لگائے بات سن رہے تھے خود وہ کم بھی بولے اس لئے مجھے پتا نہیں چل سکا دوسری طرف کون تھا لیکن فون یہ چار سدہ سے ہی آیا تھا انہوں نے فون بند کیا اور ایک نظر مجھ پر ڈالی پھر کہا پیکنگ کرو ہم کچھ دے بات چار سدہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے فوپو کا فون تھا میں نے مارے ہشی کے افتے پہ پوچھا اور اپنی بتمیزی اور زبان درازی پر افسوس بھی ہوا انہوں نے جواب دینا بھی گھوارا نہ کیا اور باہر نکل کر احتر کو پکارنے لگے پشاور ائرپورٹ سے ہم سیدھے ہسپیٹل آئے تھے کہ میری امی پشاور کے ہی ایک ہسپیٹل میں ایڈمیر تھی یہ بات سجاد بتا چکا تھا امی کے لیے ان لوگوں نے پرائیویٹ روم لیا تھا ہم لوگوں کو ہسپیٹل کے گیٹ پر ہی سجاد بھائی مل گئے ان کے ساتھ جب ہم امی کے روم میں آئے تو امی کے حالت دیکھ کر میں موں سے چیخ نکل گئی وہ نیم بے ہوش پیٹ پا پڑی تھی قریب ہی دو ڈاکٹر اپوپو کھڑی تھی مجھے دیکھ اپوپو آگے بڑی شاید گھلے لگانے کے لیے منگر میں سیدھی امی کی طرف بڑی اور اسے لپر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی یہ رونہ مجھے امی کے علاوہ اپنی قسمت بھی آ رہا تھا میری ماں کچھ زیادہ حوبصورت نہیں تھی اس کے علاوہ موٹی بھی تھی میرے باپ سے عمر میں پندہ برس بڑی تھی شاید اس لیے ساری زندگی ابو کی محبت کو ترستی رہی اور اب آہری عمر میں ابو کے محبت ملی بھی تو جبکہ میں حوبصورت تھی اپنے شوہر سے پندہ برس چھوٹی تھی اس کے باوجود کی محبت مجھے حاصل نہ تھی ماں کی طرح شاید میری قسمت میں بھی شوہر کی محبت نہ تھی بلکہ ماں تو بچ سورت تھی اور میں بہت حوبصورت لیکن اس کے باوجود شاید میرے مقدر پھر بھی میری ماں پر چلا گیا تھا اچانک امین آنکھیں کھڑ کر مجھے دیکھا پھر ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہر نکلے تب شاہر آپ بیٹھ کے قریب آئے اور مجھے پڑا کرتے ہوئے امی کو آپ جان ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کا تسلیل دیتے ہوئے بولے روئے نہیں مامی آپ بہت جلد اچھی ہو جائیں گی مگر امی روتی نہیں کیونکہ وہ خود بھی جانتی تھی وہ آپ کبھی اچھی نہیں ہوں گی ان کے جسم کے دائیں حصے پر فالش کا شدید حملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ نہ صرف چلنے پھرنے سے معذور ہوئی تھی بلکہ بولنے سے بھی گئی تھی راہ تک ہم وہاں رہے اگر چپ اپن نے کہا تھا ہم تھکی ہوئے ہیں ارام کے لئے گھر چلے جائیں مگر میں نہیں مانی تھی جس کی وجہ سے شاداب کو بھی رکنا پڑا مجھے تو فواد کا بھی خوش نہیں تھا وہ تو شکر ہے شاداب اہتر کو ساتھ لائے تھے جس کی وجہ سے فواد کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا کہ وہ اب میرے دودھ کے علاوہ جوس، تلیا اور دوسری کئی چیزیں کھا لیتا تھا جس کی وجہ سے دن میں وہ میرے دودھ کی ضرورت کم ہی محسوس کرتا تھا مگر رات کو لازمی پیتا تھا تاہم دن میں مجھ سے زیادہ آفتہ اس کی دیکھ بال کرتا تھا یا بھی شاداب آفی سے آنے کے بعد اس کو زیادہ تر اپنے پاس ہی رکھتے تھے ہمیں پشاور آئے وے ایک ہفتہ ہوا تو شاداب نے مجھ سے کہا صبح ہم لوگ واپس جائیں گے اتنی جلدی میں نے اپنی چار پائے پر لیٹھتے ہوئے کہا جلدی کہا ایک ہفتہ تو ہو چکا ہے انہوں نے اپنے محسوس انداز مدھم لہجے میں کہا لیکن امی کی طبیعت نہیں سملی ان کی حالت تو اب یوں ہی رہنی ہے تم چلنے کی تیار کرو مگر میں مزید نہیں رکھ سکتا انہوں نے خوشک لہجے میں کہا اور آنکھوں پر بازورا کلیٹ گئے جبکہ میں اٹھ کر باہر آئی اور ہاسپیٹر فون پر فپو سے بات کی اور ان کو سمجھایا کہ وہ کسی بھی طرح مجھے روک لیں شاداب بے شک اکیلے چلے جائیں اور فپو کے ہاں کرنے پر میں مطمئن ہو کر لیٹ گئی تھی صبح جا وہ مجھے لے کر ہاسپیٹر امی اور فپو سے ملنے آئے اور اپنے جانے کی بات کی تو فپو نے کہا تم خود جانا چاہتے ہو تو بے شک جاؤ مغمینہ ابھی یہاں رہے گی لیکن امی یہاں رکنے سے حاصل امی مامی کی حالت تو اب فضل باتیں نہ کرو فپو نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے جن کی آنکھوں میں شاداب کی بات سنکر نمی اترائی تھی مگر امی فواد میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا شاداب نے اپنی مجبوری بتائی اگرچہ ان کا مجھ سے محبت نہ تھی مگر یہ بھی تو کام نہا تھا کہ وہ فواد سے بہت عطب پیار کرتے تھے میں ابھی تیرے بغیر رہتی تھی اب تم بھی چند روز اولہ سے دوری کا دکھ برداشت کر کے دیکھ وہ پھر فواد پر میرا بھی حق ہے اب وہ میرے پاس رہے گا کیا اس کو چند روز بھی میرے پاس رہنے کا حق نہیں فپو نے ناراضگی سے کہا امی مجھ سے زیادہ حق آپ کا ہے چند روز کیا آپ ہمیشہ فواد کو پاس رہیں گی مامی گار جاتی ہیں تو آپ میرے پاس آ جائیں گی پھر شاداب نے پیار سے فپو کے گلے میں بازو ڈال کر کہا اب شاید یہ ممکن نہ ہو باوز کو اس حال میں چھوڑ کر میں کہاں جا سکوں گی فپو کی آنکھوں میں آنسو آگے تو شاداب کا دل بھی شاید نرم ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے ٹھیک ہے امی جی جب تک آپ کا دل چاہتا ہے آپ فواد اپنے پاس رکھیں جب آپ اجازت دیں گی میں تب بھی فواد کو بلاؤں گا اور پھر وہ اجازت لے کر اسی وقت چلے گے تاہم اہتر کو وہ یہاں چھوڑ گئے حالانکہ فپو نے کہا تھا تو وہاں اپنے کام کیسے کرے گا اہتر کو ساتھ لے جاؤ مگر وہ بولے امی فواد کی دیکھ بال کے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں مینہ مامی کی وجہ سے پرشان ہوگی ہو سکتا ہے فواد کو ٹھیک طریقے سے نہ دے سکے مگر اہتر تاہب فپو نے کہا تھا فواد کے لئے میں گاؤں سے کسی لڑکی کو بلا لوں گی مگر وہ نہ مانے اور اہتر کو چھوڑ گئے شہداب کی طرف سے ملی ہوئی اس جازت کا میں نے فو فائدہ اٹھایا اور امی کے ہسپیٹر سے گھرانے پر بھی واپس جانے کا نام نہ لیا فپو نے دو ایک بار واپس جانے کو کہا مگر میں نے صاف ان کا کر دیا کبھی و کبھی شہداب کا فون آتا تھا لیکن وہ صرف فپو سے بات کرتے یا پھر اہتر سے تاہم واپس آنے کا انہوں نے ایک بار بھی نہ کہا تھا جب مجھے کوئٹہ سے آئے ہوئے پورے تین ماہ ہوگے تو فپو کے ساتھ امی نے بھی مجھے واپس آنے کو کہا اور تاہم میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹگر مگوا دیں پی شہداب کو پنیانے کی طلب کیے بغیر ہی میں آتر کو فوات کے ساتھ کوئٹہ واپس آگئی اصل میں میں شہداب کو حیران کرنا چاہتی تھی مگر خود ہی حیران رہے گی جب ہم واپس آئے تو پانت بجے تھے اس وقت شہداب گیم کے لئے جنٹ گئے ہوئے تھے جو کدہ نے ہماری دستک پر گیٹ کی کھرکی کھوڑ کر ہمیں اندر جانے کا راستہ دیا فوات کو اٹھائے سیدھے اپنے روم میں آئی جبکہ آہتر ٹیکسی میں سے سمان اتا رہا تھا اپنے کمرے میں داہل ہوتے ہی میرے شوق لگا تھا آئیشہ میرا مطلب ہے آپ کا بڑا سا پورٹریٹ بیٹ کے سامنے والی دیوار پر لگا تھا اور میں کتنی دیر حیرت سے آنکھیں پھارے تصویر کی طرف دیکھتی رہی پھر مارے غصے کے فوات کو بیٹ پھینک کر تصویر کی طرف بڑی اور ہاتھ بڑا کر پورٹریٹ کے پردے پردے کر دیتی کہ اچانک ڈریسی روم کے باہر آتے ہوئے شہداب نے حیرت سے مجھے دیکھا پھر میرا ارادہ سمجھ کر میرا ہاتھ پر جٹکتے ہوئے سہلیاجے میں کہا یہ کیا حرکت ہے پوچھ سکتی ہوں آپ کی اس حرکت کے بارے میں میں نے تصویر کو نفر سے گھوٹے ہوئے کہا میں اپنے کسی بھی کام اور کسی بھی حرکت کے بارے میں تمہیں جوابدہ نہیں ہوں انہوں نے ناغواری سے کہا تو یہی ہے میری حوشیوں اور میری ارمانوں کی قاتلہ میں نے غصے سے چلائی تصویر کا لو تمہارے ارمانوں اور حوشیوں کے قاتلہ نہیں بلکہ تمہاری عزت کی محافظ پر مجبور ہو گیا تھا حالانکہ میں نے اس کی قسم کھا کارش سے کہا تھا میں شادی کروں گا تو صرف آپ سے لیکن مجھے تم سے شادی کرنا پڑی کیونکہ اس نے مجھے اپنی جان دینے کی دمکی دی تھی اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو اپنی جان سے گزر جاتی جانکہ میں اسے زندہ دیکھنا چاہتا تھا اس لئے اس کی جان کی حتر اپنی قسم توڑ دی شادہ بولتے بولتے رکے پھر کہا مگر صرف آدھی قسم آدھی قسم میں ناشا سے کہا تھا کوئی اور شہری اور قرونی توپہ میری بیو پرنکہ میرے پاس نہیں آئے گی سو میں نے تم سے صرف کاغذی شادی کی اس کی جان بچانے کے لئے میں نے اپنی آدھی قسم توڑ دی مگر آدھی قسم میں تمہارے پہلے ہی کہا چکا ہوں میں نے اپنی زندگی آخری سانس تک نمبھاؤں گا شادہ بلی محبت ورنظروں سے پورٹرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب اپنی قسم نبائیں مگر میرے بیڈروم میں اس کی تصویر نہیں لگ سکتی میں نے بامشکل ضبط کرتے ہوئے صرف اتنا کہا تمہارا بیڈروم وہ تمسر حرانہ انداز میں بولے یہ میرا بیڈروم ہے تمہارے لئے میں نے ساتھ پالا کمرہ سیٹ کروا دیا ہے اتنے دن جو میں نے تمہارے اس کمرے میں موجود کی برداشت کی تو صرف ات وجہ سے کہ میں اپنی ماں کو ڈھک نہیں دینا چاہتا تھا پہلے ہی میرے وجہ سے وہ بہت دھک اٹھا چکی ہیں میں سنتی جیسے میں نے تمہارے وجود کو اس کمرے میں برداشت کیا لیکن اب جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمیں چار صدہ ہی میں رہیں گی تو تم آج سے اپنے علاق کمرے میں رہو گی کیونکہ میں مزید تمہارا وجود برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے ایک بار پھر مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا میں نے کوئی جواب دیے بغیر آگے بار کر فواد اٹھانا چاہا تو میرے ہاتھ پر ایک کرتے ہوئے بولے اپنے روم میں تم اکیلی رہو گی فواد یہاں میرے پاس ہویا کرے گا کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے اس وقت بیٹے کا حیان نہیں تھا جب اس کو حتم کرنے کی باتیں کرتے تھے میں نے تلہی سے کہا وقت وقت کی بات ہے وہ وقت اور تھا تب جو کہتا تھا وہ بھی صحیح تھا اورا جو کہہ رہا ہوں یہ بھی صحیح ہے آشا نے ہمیشہ میری خوشوں کی ہوائش کی تمہاری زبان کا اس کا نام نہ آتا تو شاید ابھی یہ تصویر میں یہاں نہ لگا تھا لیکن اب جب کہ تم تب کچھ چان چکی ہو تو میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں میری پہلی اور آخری ہوائش میری زندگی کا حاصل اس کی محبت تھی اور ہے پلیس میرے سامنے ان کا ذکر نہ کریں میں نے نفرت سے کہا مجھے واقعی ہفتے شدید نفرت ہو رہی تھی میری نفرت بڑے لہجے کو سن کر شہداب نے مجھے گورتے ہوئے کہا پلیس گیٹ آؤٹ مگر فواد میں نے ایک بار پھر اس کو اٹھانا چاہا میں نے کہا نا وہ صرف میرا بیٹا ہے پلیس گیٹ آؤٹ شہداب نے غصے سے کہا اور میں باہر آ کر دروازے درمیان والا دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر کھوڑ کھوڑ کر رونے لگی تھوڑ دیر پر شہداب دروازہ بند کرنے آئے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور دروازہ بند کر کے چٹھنی چڑھا دی ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ فواد کے رونے کی آواز آئی میں نے سوچا اب پتہ چلے گا مگر وہ میری بجائے آتر کو پکارنے لگے تا مجھے یاد آیا یہ وقت تو فواد کے جوس پینے کا ہے میں لیٹی ہوئی تھی اچانک شہداب کے آہستہ سا بات کرنے کی آوازیں آئی مجھے حیرت ہوئی وہ بلا کس سے باتیں کر رہے ہوں گے میں اٹھ کر دروازہ کے قریب آئی کی خور کے آنکھ لگا کر دیکھا وہ فواد کو لیے آپ کی تصفیق کے پاس کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھو بیٹا آپ کی مم آپ کو بلاتی ہیں میرا ہون کھولنے لگا آہر میں بھی ایک پتھان تادی تھی وہ مجھ سے زیادہ ایک تصفیق کو اہمیت دے رہے تھے میرے بیٹے کو اسے مم کہنے پر پکارنے پر مجبور کر رہے تھے اس باتیں میں نے اندر آگ سے لگا دی پہلے تو میں سوچتی تھی شاید کبھی ان کا اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ میری طرف لوٹ آئیں مگر اب ان کی بات سن کر اور فواد کا حیال آتے ہی میں نے فیصلہ کیا اور لیٹ گئی وہ پتہ نہیں گیم کے لیے گئے تھے یا نہیں کیونکہ میں پھر اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی تھی بس سوچتی رہی اور روتی رہی پھر آنکھ لگئی رات کا نہ جانے کونسا پہر تھا جب شادہ کے دستہ دینے پر میری آنکھ کھلی وہ دستہ دے رہے تھے اور فواد رو رہا تھا شاید اس کو بھوک لگی تھی میں اٹھنے کی پجائے لیٹی رہی جب شادہ کے بہت بار دستہ دینے پر بھی میں نے دروازہ نہ کھولا تو وہ غصے سے بولے زندہ بھی ہو یا مر چکی ہو تب میں اٹھ کر دروازے کے قریب آئی اور کہا ہوں تو زندہ لیکن یہ دروازہ نہیں کھولے گا کیا بھکواس کر رہی ہو فواد کو بھوک لگی ہے دروازہ کھولو انہوں نے روپ دکھایا نہیں اگر آپ کی محبت آشا کے لیے ہے اور فواد آپ کا بیٹا ہے تو آپ آشا کو فون کریں کہ وہ آگر فواد کی بھوک مٹائے مجھے ڈسٹرپ نہ کریں میں نے ان کے روپ کی پرواہ کیے بغیر کہا مینہ انہوں نے تیزی سے کہا برائے مہربانی مزید دستک نہ دیں کیونکہ اگر آپ کو میرا حیال نہیں تو مجھے آپ کی اولاد کا حیال کیسے ہو سکتا ہے میں نفرت سے دان پیستے ہوئے کہا تم ماں ہو یہاں وہ غسے سے چلائے میں جو بھی ہوں آپ کیا ہیں کبھی اس بات پا بھی غور کر لیں بغیر نکاح مجھے برباد کرنے کا حق تھا آپ کو اور نکاح کے بعد مجھے چھونا حرام ہے واہ کیسا انصاف ہے کیسی شرافت ہے مینہ دیکھو فواد کی طبیعت وہ تھوڑے نرم پار گئے وہ مر بھی جائے تو آپ مجھے پروان نہیں اس کے بعد شادہ آپ نے کچھ بھی نیک کہا حالانکہ میں وہ دے دروازے کے قریب کھڑی رہی کہ شاید وہ کہیں چلو مینہ مجھے معاق کر دو آؤ فواد میرا ہی نہیں ہم دونوں کا بیٹا ہے مگر اس کے بعد شادہ آپ کی آواز نہ آئی فواد کے رونے کی آواز کافی دیر تک آتی رہی پھر وہ بھی بند ہو گئی میں اپنے بیٹ پر لیٹ گئی مگر نید پھر صبح تک مجھے نہ آئی کیا ہو وہ میرا بھی بیٹا تھا یہ الگ بات ہے کہ انتقام میں میں سارے رشتے بھول گئی تھی صبح نو بجے اپنے کمیل سے بھی یہ سوچ کر باہر آئی کہ اب تک شداب آپ سے جا چکے ہوں گے کہ سامنے سے آہتر پیالے میں کوئی چیز لیے بیٹرون کی طرف جاتا ہوا نظر آیا تو میں نے پوچھا آہتر صاحب چلیں گے مجھے کیا لے کے جا رہے ہو وہ رکے بغیر بولا بیگم صاحبہ فواد میاں کی طبیعہ ٹھیک نہیں اس کے لیے دلیہ لے کے جا رہا ہوں اور صاحب نے آج چھوٹی کی ہے اچھا میں نے کہا اور واپس اپنے کمرے میں چلے کافی دیر بعد میں نہا کر دوسرے لباس پہنگ کمرے سے باہر آئی پہلے کے چمجا کپ نے ناشتہ بنایا ناشتہ کرنے کے بعد مجھد شداب کا تماشا دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں چلے آئی وہ بے پرپیش شیمان نیم بے ہوش فواد کے پاس بیٹھے تھے قدموں کی آہر پر ایک نظر مجھ پر ڈالی پھر تلہی سے بولے آپ کیا لینے آئی ہو یہ دیکھنے کہ فواد زندہ ہے یا مر گیا میں نے بے رہمی سے کہا شٹ یور موت وہ غصے سے بولے حبردہ جو ایک لفظ بھی میرے بیٹے کے بارے میں مزید تم نے کہا مت بولیے یہ آپ کا نہیں میرا بیٹا ہے میں نے افادت کی تھی اس چھوٹی سے جان کی اب آپ مالک بان بیٹھے ہیں محض اپنی طاقت کے بل پر تو میں حد ہی اس کو مار ڈالوں گی بہت محبت ہے آپ کو عائشہ سے اور بہت عزیز ہیں آپ کی خوشیاں اسے تو پھر اسی ہی سے کہا ہوتا کہ وہ اپنی کوکس سے پیدا کر کے ایک بیٹا آپ کو دے دے مینا شاہدہ آپ طرف کا اٹھتے ہوئے بولے چپ ہو جاؤ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ قسمت ستم زرفی نہ کرتی شاہدہ آپ کی آواز بھی گئی اور میرے اندر آگ سے جالوٹی اور میں نے چی کا کہا لیکن اب یہ میری اولاد ہے میں نے جنم دیا ہے اس کو یہ میرا بیٹا ہے میں نے نو ماں بوجھ اٹھایا ہے اس کا میری کوک سے جنم لیا اس نے اگر یہ میرا نہیں تو کسی کا بھی نہیں ہوگا تم نے جنم ضرور دیا ہے لیکن تمہارا بیٹا نہیں ماں تم جاسی نہیں ہوتی رات بار وہ بگ سے بلک بلک کر روتا رہا وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا اور یہ تو میرا بیٹا ہی نہیں یہ آئیشہ کا بیٹا ہے اور اب میں اس کو کینیڈا اس کے پاس بیج رہا ہوں انہوں نے ایک بار پھر اپنے حق کا مظہرہ کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے میں غصے سے چیہی آپ ایسا نہیں کر سکتے میں غصے سے چیہی بے شک میں ایسا ہی کروں گا آئیشہ نے کہا شاداب اگر تم اسے شادی کرتے تو یہ ہوشی تمہارا مقدر نہ بندی تو میں فوات اس کے پاس بیج کر اس کو بتاؤں گا یہ ہوشی مجھے اپنے لیے نہیں تمہارے لیے عزیز تھی کیونکہ تمہارے تنہائی کا سوچ کر میں بہت پریشان رہتا تھا آپ فوات تمہارے تنہائی ہتم کر دے گا تو میں اپنی باقی تمام زندگی اتمنان سے بسر کروں گا وہ فوات کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے نہیں نہیں آپ فوات کو نہیں بے سکتے مجھے کون رو سکتا ہے وہ تنزیہ لہجے میں کہنے لگے فوات کی موت میں نے غزبناک لہجے میں کہا